یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں پر میرا دوست علی رہتا تھا علی نے اپنے دوستوں کو ہمیشہ خوش رہنے کے لیے اچھے لطائف فرام کیا کرتا تھا اس گاؤں میں ایک خاص بات کا مزاق چلتا رہتا تھا کہ وہاں ایک جادوی مرگی رہتی ہے جس کے پاس ایسے جادو کے انڈے ہوتے ہیں جو ہر مریض کو صحتیاب کر دیتے ہیں یہ کہانی کچھ سال پہلے کی ہے جب ایک خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی کہ ایک مریض بہت بیمار ہو گیا تھا اور اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا تھا اس خبر نے علی کو سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مہمان کو صحتیاب کرنے کی کوشش کرے علی نے اپنے دوستوں کو جمع کر کے ایک منصوبہ بنایا وہ تقریباً پورے گاؤں کو دور دور سے ایک خصوصی علاج کی خبر سنانے کا پلان بنایا یہ علاج واقعی نہ تھا لیکن علی کا مقصد صحتیابی کے لیے امید کا سوال تھا علی نے اپنے دوستوں کو کہا ہمیں جادوی مرگی کے پاس جانا ہوگا دوستوں نے شرم سے سر جھکایا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادوی مرگی کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی لیکن علی کے عظم میں کچھ خواہش بری کرنے کے مغزی نوکری تھی وہ اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ لے کر مرگی کے گھر کی طرف روح کیا جب وہ مرگی کے گھر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک عجیب سی مرگی بیٹھی ہوئی تھی مرگی کے پاس جانے کے بعد علی نے مرگی سے بات کرنے کی کوشش کی علی نے کہا مرگی بی بی ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے ہم ایک مریض کو صحتیاب کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس جادو کے انڈے ہوتے ہیں جو بیماری کو دور کرتے ہیں مرگی نے علی کو تعجب سے دیکھا اور کہا کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں علی نے کہا ہاں ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے جادو کے انڈے سے ایک مریض کو صحتیاب کرنا چاہتے ہیں مرگی نے سوچا پھر کہا اچھا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں لیکن اس کے لیے آپ کو ایک شرط منظور کرنی ہوگی علی نے تعجب سے پوچھا کونسی شرط ہے مرگی نے ہنس کا کہا آپ کو مجھ سے ایک ہفتے کے لیے محبت اور دیانت کے ساتھ پیش آنا ہوگا علی نے فوراں رضا کر دی اور اس نے اپنے دوستوں سے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ بھی اس شرط کو منظور کریں جادوی مرگی نے علی کو ایک خرما دیا اور کہا یہ خرما آپ کو واپس لینا ہوگا جب آپ ایک ہفتے بعد واپس آئیں گے علی اور اس کے دوستوں نے مرگی کی شرط قبول کی اور گاؤں واپس لوڑ گئے اگلے ہفتے کے دن علی اور اس کے دوست ایک خرما لے کر مرگی کے گھر آئے مرگی نے ان کو خوش آمدیت کہا اور اپنے جادو کے انڈوں کی طرف اشارہ کیا علی نے ان انڈوں کو ایک دن کے لیے لے کر گاؤں واپس روانہ کیا اور وہ انہیں مریض کے پاس پہنچا دیا مریض نے ان انڈوں کو کھایا اور بہت جلدی سے ہتیاب ہو گیا گاؤں کے لوگ بہت خوش تھے اور وہ علی کی محبت اور دیانت کی مثالی مثال تھی جادوی مرگی کی کہانی نے سب کو یہ سکھایا کہ کبھی کبھی خوشیاں اور آجائب چیزیں وہاں ہوتی ہیں جہاں ہم امید نہیں کرتے گاؤں کے لوگوں نے علی کو اور اس کے دوستوں کو محبت اور دیانت سے نوازہ اور جادوی مرگی کے گھر کے قصے گوئی کو یادگار بنا دیا اس دن کے بعد گاؤں علوں نے کبھی کبھی اپنے مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کی اور جادوی مرگی کی محبت اور دیانت کا تصور بڑھایا جادوی مرگی کی کہانی نے سب کو یہ یقین دلایا کہ حقیقت میں محبت اور دیانت کی قدر کرنا ہمیں انتہائی اچھا بنا سکتا ہے اور کبھی کبھی ایک چھوٹے سے موجزہ کو بھی حقیقت بنا سکتا ہے موسیقی